اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید اسکولوں میں طلبہ کی واپسی اس کی علاوہ اجازت کے بغیر شکار پر باری جرمانہ اور عمرہ پرمٹ اور آج کریال ریٹ سمیت سعودی عرب سے چار اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بینہ ٹیم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب پہلا خبر جو ہے وہ اسکولوں سے متعلق ہے کل چبیس آفریل کو سعودی عرب کے تمام تر جو اسکول ہے اس میں طلبہ کی واپسی ہو جائے گی یعنی کل سے جو اسکول ہے وہ دوبارہ سے اکل جائیں گے جو مدرسے ہیں تو یہ پہلا خبر تھا شوٹ کٹ میں کور کر دیا بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر جو ہے دو سعودی شہری گریبتار ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے ایک جانور کی شکار کی ہے الباہہ شہر میں ایک تو بغیر اجازت کے بغیر لائسنس کے سہنہ میں جو یہ جانور ہوتا ہے اس کا انہوں نے شکار کیا ہے اس کے الزام میں یہ دو سعودی شہری گریبتار ہوئے ہیں اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ خبر کیوں کور کر رہے ہیں تو یہ خبر کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ کہیں پر بھی مطلب جانور کو اس طرح مارنے وغیرہ کی کوشش نہ کرے سعودیہ میں زیادہ تر تو بندر وغیرہ ملتے ہیں لیکن کسی بھی جانور کو مارنے کی کوشش نہ کرے ایک تو یہ کہ بغیر اجازت بغیر لائسنس کی اگر سعودیہ میں کوئی جو ہے شکار کرتا ہے تو اس چیز پر دس ہزار ریال جرمانہ مقرر ہے اس کے علاوہ اگر کسی گن سے کسی جانور کا شکار کیا تو اس چیز پر ایک لاکھ ریال جرمانہ مقرر ہے اور اس کے علاوہ مختلف اقسام کی جو ہے کچھ جانور ہے جس میں ابھی یہ صح بھی شامل ہے تو اس طرح کی جانوروں کی شکار کرنا یا پھر انہیں مارنا اس پر جو ہے ستر ہزار ریال جرمانہ مقرر ہے اور حیشل سعودیہ نے جو ہے اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارٹیکل بھی لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں سعودی شہریوں کو ایک لاکھ اسی ہزار ریال تک مخالفہ ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں باقی بڑھتے ہیں تیسرے خبر کی جانب تیسرا خبر عمرہ پرمٹ کے حوالے سے ہے وزارت الحاج عمرہ کی جانب سے عمرہ پرمٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ عید کے بعد بھی آپ جو عمرہ پرمٹ ہے اس کی جو شرط ہے وہ برقرار ہے یہ نہیں کہ عمرہ پرمٹ کی جو شرط تھا وہ رمضان المبارک میں تھا اب بھی وزارت الحاج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ پرمٹ کی جو شرط ہے وہ برقرار ہے یعنی ابھی بھی جو لوگ عمرہ آدھا کرنے جائیں گے ان کو چاہیے کہ وہ عمرہ کی جو پرمٹ ہے توقل نہ یا پھر نسک ایپ سے حاصل کریں اس کے بعد ہی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائے اس کے علاوہ بہت بڑے تعداد میں جو لوگ جاتے ہیں بغیر پرمٹ کے یا پھر پرمٹ لے کر تو وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہاں کوئی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی کوئی سختی وغیرہ نہیں ہے تو میرا بھی آپ کی اس بات سے اتفاق ہے لیکن بھائی بری ٹیم کا کوئی بروسہ نہیں اگر رکایا اور پوچھا تو پھر آپ کیا کریں گے بارحال یہ بھی سچ ہے کہ اب پہلے جسے سختی نہیں ہے تو یہ تیسرا خبر تھا بڑھتے ہیں چوتے خبر کی جانب جو کہ آج کا ریال ریٹ ہے پاکستان انڈیا اور بنگلدیش کیلئے سب سے پہلے پاکستان کیلئے دیکھ لیتے ہیں اس وقت ایک سعودی ریال ریٹ کو پاکستانی روپیوں میں دیکھا جائی تو بنتے ہیں 75 روپے 36 پیسے لیکن اگر تمام تر بینکوں کا بات کیا جائے تو پوری بینک بینک الجزیرہ جو ہے وہ 74 روپے 80 پیسے ایکسچینج ریٹ دے رہے ہیں اسی طرح اسٹیسی پہ جو ہے وہ 74 روپے 69 پیسے تہویل الراجی الراجی بینک 74 روپے 62 پیسے ویسٹن یونین 74 روپے 99 پیسے منی گرام 74 روپے 75 پیسے ٹیلی منی ان بی 74 روپے 60 پیسے فیس ان کا پندر ریال ہے یہ پاکستان کیلئے تھا اب انڈیا کیلئے دیکھ لیتے ہیں اس وقت اگر ایک سعودی ریال ریٹ کو انڈین روپیوں میں دیکھا جائے تو بنتے ہیں 21 روپے 84 پیسے لیکن اگر تمام تر بینکوں کا دیکھا جائے تو پوری بینک الجزیرہ جو ہے وہ 21 روپے 54 پیسے دے رہے ہیں اسٹیسی پہ 21 روپے 41 پیسے تہویل الراجی 21 روپے 37 پیسے ویسٹن یونین ارسال 21 روپے 55 پیسے منی گرام 21 روپے 50 پیسے انڈیا کیلئے تھا اب بنگلہ دیش کیلئے دیکھ لیتے ہیں بنگلہ دیش کیلئے پوری بینک الجزیرہ جو ہے وہ 28 ٹکا 25 پیسے دے رہے ہیں اسٹیسی پہ 28 ٹکا 13 پیسے تہویل الراجی الراجی بینک جو ہے وہ 28 ٹکا 12 پیسے ویسٹن یونین 28 ٹکا 20 پیسے منی گرام 28 ٹکا 16 پیسے انڈیاز بینک بینک البینک 28 ٹکا 18 پیسے دے رہے ہیں اور فیس ان کا پندر ریال ہے تو یہ تا آج کا ریال ریٹ اور کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ